الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی وذریاتہی وآہل بیتی وابنه الغوث الاعظم الجیلان ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلیل حضرت الامام احمد رضا وعلا عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئکہ کتب فی قلوبہم الایمان وا اجدہم بروح منه صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی جل امین المختار کریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کے مسئلہ کے علا حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سرپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرمالیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک اللہ سیدنا مولانا محمد النبی جل امی الحبیب العالی القدل عظم الجاہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصول برکت کے لئے ایک بار اور محبت سے جل امیلہ کر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی توفق سے اور اس کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق توفیل مہ شوال المکرم کی جمعات المبارکہ کی ساتھوں میں حاضر ہیں اللہ رب العزت میں سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو حج و عمرہ کی حاضری کا سبب بنائیں اموماً ماہ شوال المکرم کا بھی داخلہ ان ماہوں میں ہوتا ہے جن کو حج کے مہنے میں داخل کیا گیا ہے اموماً پہلے لوگ جو سفر کرتے تھے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تو اسی ماہ مبارک سے وہ سفر شروع فرماتے تھے وجوہ کیا تھی کہ پہلے اتنے وسائل نہیں تھے جتنا آج وسائل ہے یعنی چند گھنٹوں میں آدمی اب مکت المکرمہ اور مدینہ شریف وغیرہ کی حاضری سے سرفراز ہو جاتا ہے لیکن اس دور میں ایسا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شوال المکرم سے ہی ابتدا کرتے تھے اس لئے اس مہینے کا شمار بھی ان حج کے مہنوں میں کیا جاتا ہے اور اسی مہینے میں بہت سارے بزرگوں کے حوالے سے میں نے گزشتہ جماعت المبارکہ میں عرض کیا تھا جس میں سے حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں سے چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کی اس جماعت المبارکہ میں امام عشق محبت عالی حضرت عظیب البرکت مجددی دون ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چند باتیں ان کی صیرت مبارکہ سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا بغور سماعت کریں گے اور اللہ اگر توفیق اطاف فرمائیں تو اپنی زندگی میں اس کو عمل ملانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے امام عشق محبت عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اعتقاد تھا جس کو عقیدہ کہتے ہیں تو حضور کے تعلق سے ان کا یقین کتنا مضبوط تھا اور وہ کس وسعت زرفی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لگتے تھے تو ایک شیر میں اس حوالے سے پیش کر کے دوسرا شیر دوسرے حوالے سے پیش کروں گا امام عشق محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری تیرے صدقے فرماتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا یعنی قیامت کے دین جب حضور کے مقدد حاصلوں سے خوزے کوسر کے جام سب کو مل رہے ہوں گے تو امام ارز کرتے ہیں کہ حضور اگر اس دن ایک بوند بھی مجھے میسر آگئی تو یہ احمد رضا کے لئے کافی ہوگی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دین اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ حوزے کوسر کی دولت سے جو سرفراز فرمایا اس پر میرا پور اختیار ہوگا اور میری اہلِ بیت اور میرے صحابہ اس حوز پر کھڑے ہوں گے اور جسے ایک مرتبہ حوزے کوسر کا جام پلا دیا جائے گا پچاس ہزار سال کا ایک دین ہوگا اس پورے دین میں وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا تو حضور کے ایک جام کی یہ کیفیت ہے جس کو امام عشق محبت کہتے ہیں کہ حضور اگر اس دن مجھے صرف ایک بوند بھی مل جائیں تو یہ احمد رضا کے لئے کافی ہوگی تو اعتقاد یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ نبی جو آج بھی ہماری اور آپ کی زندگیوں میں سکون قرار اور اتمنان عطا فرما رہے ہیں وہ قیامت کے دین بھی انشاءاللہ ہمیں ضرور قرار عطا فرمائیں گے یہ ہمارا اور آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے اور حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام عشق محبت کا اعتقاد یہ تھا کہ بڑی مطلب محبت فرمائی ہے دو ذاتیں ایسی ہیں کہ جب بھی امام عشق محبت کو یہ ضرورت پیش آئی ہے حاجت پیش آئی ہے تو اپنے گھر کے لوگوں سے بھی کروڑوں درجہ زیادہ اگر کسی سے کہا ہے کسی سے عرضیاں رکھی ہیں تو دیوانِ حدائی کے بخشش اس بات کی نشاندہ ہی کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ماباپ سے بھی زیادہ اگر کسی کو اپنی باتیں سنائی ہے تو رسول اللہ اور غصے پاک کی بارگاہ میں سنائی ہے ان کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں کوئی سوال جو ہے رد نہیں جاتا تو ایک جگہ پر یوں عرض کرتے ہیں کہ یا غصے آزم بد صحیح چور صحیح مجریم و ناکارہ صحیح بد صحیح چور صحیح مجریم و ناکارہ صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو قریمہ تیرا اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو قریمہ تیرا امام عشق محبت نے اپنے آپ کو چور برا مجریم ناکارہ کہ کر غصے پاک کی بارگاہ میں پیش کیا اگر ہم عرض کریں کہ امام عشق محبت اپنے غصے پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو چور کیوں گردانا تو غصے پاک کی صیرت کی طرف اشارہ کر کے وہ فرمائیں گے کیا تجھے نہیں معلوم کہ غصے پاک کے درکہ جور بھی وقت کا عبدال بن جاتا ہے تو یہ دربارِ غصیت ماب میں ان کا یہ اعتقاد تھا اور ان کی یہ محبت تھی کہ انہوں نے اس بارگاہوں میں اس انداز میں حاضری دی ہیں ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ امام عشق محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ملفوزات سے ان کی صیرت کے ان پہلوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل کر کے آج سے یہ اعتقاد بنانا چاہیے میں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا ابھی کی جو حالات ہیں اور پوری دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت ہے اس کیفیت کو تھوڑا دور کرنے کے لیے میں اگر آپ سے سوال کروں آپ مجھ سے سوال کریں مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی خدا ہو کر مجھے پوچھے کہ برکاتی کیا کورونا سے آپ کو ڈر لگا کے نہیں اگر یہ کوئی سوال کر لے اگر ہم سے یا آپ سے تو آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں گے کہ حقیقی معنوں میں ڈر لگا کے نہیں لگا میں آپ سے پوچھتا ہوں یا آپنا سر ہلا دیں گے یا ہاتھوں چھاک کر دیں گے اور اگر نہیں ڈر لگا تو صاحب صاحب منع کر دیں گے آپ کو کورونا سے ڈر لگا نہیں لگا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں لگا کچھ افراد ایسے ہیں جو مائنڈ طور پر خوب زدہ ہیں لیکن اب کورونا سے کم لوگوں کو لوگ ڈاؤن سے زیادہ ڈر لگا ایک حالات ایسے بن گئے ہیں میں امام اشکو محبت رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں ابھی اخبارات کے دنیا میں آپ نے ایک خبر سنی گئے ابھی کوئی توفان آنے والا تھا اور وہ سائیڈ میں سے کروز کر گیا یعنی گجرات چھوڑ گیا مہاراج چھوڑ گیا اور دوسری جگہ پر وہ سیپٹ ہو گیا اب لوگ تاریخی حوالے سے سائنس کے حوالے سے ایک سے ایک خبریں آتی ہیں اور ایک سے ایک افائیں بھی آتی ہیں دل جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ میں کئی بار دھڑکتا ہے منٹو میں کئی بار دھڑکتا ہے دین بر میں تو کتنی بار دھڑکتا ہے اس کا کوئی نکی نہیں اور اس کو کہتے ہی قلب ہے قلب یعنی بدلنے والا وہ بار بار بدلتا ہے لیکن ایسی سیچویشن اور ایسی حالات بن جائیں تو پھر ہمیں کس بارگاہوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے یہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی زندگی میں ایک تجربہ کر کے ہمیں اور آپ کو بتایا امام عشق و محبت خود فرماتے ہیں کہ پہلی بار حاضری حرمین تیگیبین سن ہجری بارہ سو پنچانوے حضراتِ والدین ماجدین کے ہمراہ میں حاضری کے لئے نکلا ہاں یعنی حج و عمرہ کی نیت سے اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تیتیسوہ سال تھا واپس ہی میں تین دن شدید طوفان ہو رہا تھا جب ہم واپس ہو رہے تھے تو اس دور میں لوگ جہاز میں سفر کرتے تھے جہاز سے مراد یہ سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں وہ چلتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت شدید طوفان رہا اور فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل میں بہت طول ہے یعنی لمبا چوڑا وہ واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ طوفان اس حد تک آ گیا تھا کہ لوگوں نے اس وقت اپنے کفن تیار کر لیے تھے یعنی اب بچنے کی کوئی صورت نظری نہیں آ رہی تھی اب ظاہر سی بات ہے ابھی کراچی کا ایک واقعہ آپ نے سنا پر ابھی جو کل یا پرسو کی جو ہوایں چلی تو باقیدہ ائرپورٹ جو شروع ہوئے تھے ان کو کئی گھنٹوں تک بند کر دیا گیا ایسے حالات بنتے ہیں ہواوں کے ذریعے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں چاہے وہ بارش ہو طوفان ہو آندھی ہو چاہے وہ دنیا کی کوئی کتنی بڑی طاقتور چیز ہو اگر آج بھی وہ کسی کے کنٹرول میں ہیں تو ہم جسے اللہ کہتے ہیں اسی کے دست قدرت میں یعنی ہر چیز اس کے دست قدرت میں اور کنٹرول میں وہ رکھتا ہے اس کے اذن کے بینہ کچھ نہیں ہوتا وہ خود فرماتا ہے فَاْفَالُ لِمَا يُرِيد میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں پتا چلا وہ اگر ہوا چلا نہ چاہے تو ہوا چلا دیتا ہے اور این ٹائم پہ وہ کنٹرول بھی کرتا ہے کل مغرب یہ اثر اور مغرب کے درمیان آپ نے سنا ہوگا اتنا مطلب لوگ یہ کہتے تھے کہ اب کیا ہوگا لیکن دس منٹ میں اس کو کنٹرول کر دی یعنی تھوڑا ہلچل مچی اور اس کے بعد کنٹرول میں ہو گیا یہ اس کے وہ طاقت کے کرش میں ہیں حالہ ذرت فرماتے ہیں اس وقت لوگوں کی کیفیت دیتی حج کر کے واپس آ رہے ہیں بھی سفر میں ہیں اور وہ بھی سمندر میں ہیں پفان اتنا شدید ہے کہ کفن باندھ لیو لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت والد ماجد کا استراب دیکھ کر ان کی تسکین کے لیے یعنی والد صاحب جو ہے گبرائے ہوئے تھے تو میں نے ان کی دل کی تسلی کے لیے کہا اور میری زبان سے نکلا کہ آپ اتمنان رکھئے یعنی اببا سے کہا آپ اتمنان رکھئے اللہ کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا حالہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا تیتیسوں سال جوان ہے اور اپنے والی سے یوں کہا کہا اتمنان رکھئے اللہ کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا اب یہ اتنا بڑا قرار اتنا بڑا اتمنان اور وہ بھی تیس سالہ جوان کے اندر سنیئے فرماتے ہیں یہ قسم جب میں نے کھالی تو لوگوں نے آپس میں باتچیت کرتے ہوئے کہا کہا یہ بندہ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ اتنا اتمنان اور قرار کے ساتھ قسم کھارا جب یہ باتیں ہونے لگیں تو کہا میں نے اپنی زبان پر نہیں رسول اللہ کی حدیث پر قسم کھائیے یعنی یہ جو میں جملے کہہ رہا ہوں یہ مجھے حدیث پر اتمنان ہیں کہا کیوں کہا جب میں جہاز میں بیٹھانا تو رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جو جہاز میں بیٹھتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا تو میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے اور جو حضور نے کہا وہ حد ہے کہا حضور نے کہا ہے کہ پھر جہاز میں بیٹھتے وقت یہ دعا پڑھ لگے کبھی جہاز نہیں جو بے گا اس لیے ہم جہدہ کہہ رہا ہے کہ طوفانی در سے ادھر تو ہو سکتا ہے دعا میں نے پڑھی ہے مصطفیٰ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم جہاز نہیں جو بے یہ ان کا قرار اور اتمنان تھا آج ہمارے اور آپ کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے ہمارے پاس مارے پاس خبریں زیادہ ہیں آپ کسی کو بھی پوچھ لو آگے کیا ہونے والا ہے سب کے پاس خبر ہوگی اور پوچھو کیسے حالات میں کرنا کیا چاہیے کیا قرآن کی کوئی آیت ہے آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کوئی بزرگ کا ایسا واقعہ ہے قرار والا تو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے چھاپے میں تو یوں دیا ہے چھاپے کی بات سن کر ہم خوف زدہ ہیں اور دیئیس سال کے احمد رضا کہہ رہے ہیں چھاپوں کی خبروں پر الجنوں میں نہ پڑھنا مصطفیٰ کی حدیثوں پر دیان رکھا کریں اس لیے کہ حضور نے جو کہا ہے یہ ساری خبریں غلط ہیں ساری خبریں غلط ہو بھی سکتی ہے جوٹی بھی ہو سکتی ہے سچ بھی ہو سکتی ہے لیکن جس کا قرار مصطفیٰ جانے رحمت کی ذات پر ہونا تو پھر وہ زبان سے جو کہہ دیتا ہے وہ اتمنان بن جاتا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ اپنی ظاہری زند میں کر کے دکھایا ہے ایک اعتماد اور بتا دو تاکہ آپ کی دلچسپی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائیں اور حالات سے آپ باہر نکلیں تھوڑے حضور سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں ایک آگ نکلی اب ظاہر سی بات ہے آگ کا تو کامی ہے مست و نابود کھاک کر دینا اب جیسی آگ نکلی نہ تو شور مچا اور وہ آگ باقاعدہ جنگل سے نکل کر مدینہ شریف کی طرف بڑھ رہی بڑی تیزی کے ساتھ اور جب بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف اس آگ کا رکھ ہوا تو لوگ دھوڑے اور سیدھے مسجد نبی میں اور بارگاہ فاروق عظم میں عز کیا کہا حضور غزب ہو گیا کہا ایک آگ نکلی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف بڑھ رہی ہے قربان جائیں رسول اللہ کا قرب جو پایا تھا ان کے دل کتنے وسیط ہیں کتنے وسیط ہیں فرماتے ہیں عمر کی چادر لے جاؤ اس آگ کو دکھا کر کہنا عمر بن خطاب کی چادر لائے ہوں بس کھالی چادر دکھا دینا بس یہ چادر لے کر وہ بندے گئے اور اس آگ کے سامنے جیسے ہی وہ چادر اسے دکھائی نہ مورکین نے لکھا ہے کہ فاروق عظم کی چادر دیکھ کر وہ آگ واپس اپنا رکھ مول لیتی ہے یہ اعتماد والے لوگ ہیں ہم اور آپ ان نفس قصیہ کے ماننے والے لوگ ہیں ایک بزرگ اور بزرگ ہے صحابہ میں جیسی سمندر بیچ راستے میں گھوڑے لے کے جا رہے ہیں اور بیچ میں سمندر پڑ گیا اور جیسی سمندر پڑ گیا اب ظاہر سی بات ہے کشتیاں تو اس زمانے میں فوری طور پر تو حاضر نہیں ہوتی اب گھوڑے لے کر دریا کے کنارے پر ہیں اور بھیجا ہوا فاروق عظم کا علشکر اب سمندر اپنی موج میں ہے اور یہاں صحابہ عشق رسول کے موج میں ہیں حضور کے عشق میں اور حضور کی محبت ان پر غالب ہے امیرے کافلہ جو تھے ان سے کہا کہا کیا کیا جائے سمندر میں کشتیاں تو ہیں نہیں گھوڑوں پر سوار ہیں کیا کریں واپس ہو جائیں فرمایا مومن جب گھر سے نکلتا ہے جہاں قدم رکھتا ہے اسے اپنا وطن بنا لیتا ہے اب کشتیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا کہا تو کہا یہ سمندر میں گھوڑے دوریں گے اب یہ کسی کو عقل میں آنے والی بات ہے کسی کو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے لیکن امیرے کافلہ جو فاروق عظم کا بیجا ہوا تھا کہتا ہے کہا یہ سمندر میں گھوڑے دوریں گے لوگوں نے کہا کیسے کہا ایسے پھر انہوں نے اسے ہاتھ بلند کی اور کہا اے اللہ تجھے اس محبوب کا واسطہ جس کو تنہیں حق کے ساتھ بیجا ہے ہم صرف تیرے دین کے لیے نکلے ہیں اور ہمیں بیجا اس نے ہے جس نے تیری توفیق اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری روئے زمین پر عدل قائم کر دیا ہے اے اللہ اگر تیرا محبوب حق ہے عمر فاروق عظم کا عدل حق ہے ہم ان کی حقانیہ کانیہ عدل و انصاف کا واسطہ دیتا ہے دیتے ہیں ہمارے گھوڑوں کو سمندر میں بھی راستے پیدا فرما دے موریخین نے لکھا ہے کہ بس اتنا امیرِ قافلہ نے کہا دوڑو اور جیسی دوڑو کہا نا تو سب کے آگے وہ امیرِ قافلہ ہے اور پیچھے پورا لشکر ہے گزرنے والے کہتے ہیں ہمارے گھوڑوں کی سموں کو بھی سمندر کے پانی نے چھوا تک نہیں بگیر نیلے ہوئے وہ پار ہو گئے یہ ان کا جذب تھا ان کی کیفیت تھی آج ہماری اور آپ کی دلی کیفیت ہے نا اس کو مضبوط کریں اور جس کی دلی کیفیت مضبوط ہوتی ہے نا اب یہ بیماری ہے اب یہ بیماری اُنہ تعلقہ کو خالی نہیں جانتی ویرہول کو نہیں جانتی پتن جلے کو نہیں جانتی جناگر جلے کو نہیں جانتی باونگر کو نہیں جانتی یہ اللہ کا اگر عذاب ہے تو پھر وہ پوچھ کے نہیں آتی کہ بھر کھالی اُنہ ماج آتو مارواجہ وہ جو ہے نویرہول نے ریوا دے ہو ایسا نہیں ہے اگر بلا ہے وبا ہے تو وہ بھی کسی کو پوچھ کے تھوڑو آتی وہ جب آتی ہے نا تو بہت ساروں کو گیرتی ہے ہمارے اور آپ کے مائن میں جو باتیں ہیں نا اس کو آلہ حضرت سے سیکھیں امام اس کو محبت فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں تا ان کی بیماری کے وجہ سے لوگ جو ہے باقاعدہ پریشان ہوئے اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیکویٹ کھالی یعنی پانی وغیرہ جو مشروبات ہیں وہی میں اتارا کرتا تھا یعنی باقاعدہ کبھی بھی مجھے ایسا حادثہ نہیں ہوا لیکن کیفیت یہ بن گئی بیماری اتنی لگ گئی کہ گلے کے نیچے سے کوئی ان اتر ہی نہیں رہا سیوائے لیکویٹ کے یعنی بس وہ پانی جا رہا ہے اب لوگوں نے جب کہا جو ضر اب یہ کام کریں نہ کہا کیا کہا کسی ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں کہا ٹھیک ہے طبیب کو بلالائیے دعا کرنا بھی سنت ہے لے آئے اب سنیے آلہ حضرت کو اللہ اکبر جیسی وہ آیا اور جیسی وہ طبیب نے آ کر چیک کیا چیک کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو تعاون ہو گیا اللہ اکبر اس وقت جب امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ بات سنی نہ کہ آپ کو تعاون ہو گیا تو امام فرماتے ہیں ہرگز نہیں ہو سکتا کہا نہیں مجھے ایسا آثار لگ رہے ہیں کہ آپ کو تعاون ہو گیا تو فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جب بار بار اس نے کہا نا کہا آپ کو تعاون ہو سکتا ہے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا جب اسرار بڑا کہا تُو جھوٹا ہے مصطفیٰ سچے ہیں اللہ ادرت فرماتے ہیں کہ تُو جھوٹا ہے مصطفیٰ سچے ہیں مجھے تعاون ہوئی نہیں سکتا جب ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکا کچھ بولا نہیں نکل گیا لوگوں نے کہا حضور اتنی مطلب اتمنان اور سکن کے ساتھ اور جلال کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ یہ اسی کیسیت میں اسمار ہیں کہا ہے احمد رضا نے یہ بات جو کہیے نا وہ رسول اللہ کی زبان پر کہیے کہا ہے کیا مطلب کہا میں نے تعاون والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی الحمدللہ اللہ لذی آفانی ممت طلاق بہی وفضلانی میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی اور حضور نے فرمایا اگر کسی بیمار کو دیکھ کر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو وہ بیماری اس سے کبھی نہیں ہو سکتی مجھے اتمنان اس لیے کہ مجھے تعاون نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں نے حضور کے فرمان پر عمل کر لیا ہے یہ ان کا کانفیڈنس تھا ان کا اتمنان تھا آپ بھی اگر حضور کی باتوں پر یقین دکھتے ہیں آپ بھی یہ دعا یاد کریں دعا یاد کرنا مشکل نہیں ہے آج ہمارے یہاں تو ڈاکٹروں پر بڑا یقین ہے اگر کوئی حدیث شریف سنائی جائے یا قرآن کی آیت سنائی جائے تو لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو پہلے آپ آزمائیں گے جیسے کہ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کوئی امام صاحب بیان کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کوئی سمن درمہ قدی جائیں تو رستو دی جائیں اب ایک دن عجیب اتفاق اللہ جسے چاہتا فائدہ بھی کراتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو پھر وہ آزماتا بھی ہے اب وہاں سے ایک بندہ گزر رہا تھا جو لکڑیاں کٹنے جاتا تھا اور اس کو باقاعدہ گھوم پھر کے جانا پڑتا تھا مثال کے طور پر اپنے پول پھر کے جاوے اور ایک ندی میں سے جاوے اب ندی بھری ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے پول پھر کے ہی اس کو جانا پڑتا ہوگا وہ جب مسجد کے قریب سے گزرانا ہے تو امام صاحب بیان کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھ لے گا تو ندی اس کو راستہ دے دے گی اس نے کہا کام کر دیا امام صاحب نے بہت اچھا کیا روزانہ سے گھن کے جانا پڑتا تھا آج بھلے ندی آئی ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور کودیں گے اب وہ بندے کا یقین دیکھئے اب وہ جیسی ندی کے پاس گیا نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں سنی تھی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ نے پورو میں راستہ دے دیا یعنی باقاعدہ ندی میں راستہ ہوا اور وہ گزر گیا اب اس کے بعد لوگوں سے وہ کہتا فیرتا تھا کہ باقاعدہ ایسا ہوتا ہے لیکن ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے ہم اور آپ جو ہے نا وہ مادی چیزوں پر دیکھتے دیکھتے ہم اور آپ یہ سمجھ بیٹھیں یہ ساری چیزیں حق ہیں یاد رکھیں طبی نبی میں بھی شامل ہیں میں اس کا منکر نہیں دوائی سائنس یہ ساری چیزیں وہ اسلام نے بھی بتائی ہے لیکن اگر کوئی چیز اسلام کے نکتے نظر سے ٹکراتی ہو عقیدے سے ٹکراتی ہو ہمارے یقین کو اگر کمزور کرتی ہو ایمان سے ٹکراتی ہو تو پھر ان چیزوں پر یقین نہیں ہوگا پھر یقین ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کی باتوں پر یقین ہوگا ہمارا اور آپ کا وجہ نہیں ہونا چاہیے میں نے یہ دو واقعے اس لیے بیان کر دیئے کہ ابھی کے حالات یہ بنے ہوئے ہیں کبھی کوئی توفان سے ڈر آ رہا ہے کبھی کوئی یہ کورونا سے ڈر آ رہا ہے نہ جانے کیسے کیسے ڈر لائکے ابھی چھاپا دیکھونا تو یوں لگتا ہے کہ پورا دین آدمی ایک دم کنفیوز ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اسی کی شان ہے کہ وہ جیلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے ہم نے اور آپ نے ایک دو نہیں سیمپرو واقعات ایسے سنے اور لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہوں گے میں ایک ایگزمپل بتا کے اپنے گستگو ختم کر دوں دھرتی کب جب آتا ہے دھرتی کم تو بڑے بڑے منگلے بڑی بڑی بیلڈنگیں یہاں تک کہ بستیاں نشتوں نابوت ہو جاتی ہے لیکن جب اس کو ٹنٹولا جاتا ہے نا کھولا جاتا ہے نا اور وہ سارے مل بھی نکالے جاتے ہیں نا تو لوگ دیتے ہیں جاں ٹرچ بر بر کے لاشے بھی نکلتی ہیں نا تو کوئی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ جیتا ہوا بھی نکلتا ہے دیکھا نا میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑا مر گیا جوان مر گیا دھولندر مر گیا سب مر گئے اس کو کس نے بچایا پتا چلا خدا چاہے تو دودھ پیتوں کو بھی بچا لیتا ہے اور اس سے سیکر و واقعات باقعات اللہ اور اس کی رسول کی مرضی اور اس کی شاہن شاہن ہیں کہ اس نے سیکر و مشاہدات کتابوں میں اور پہلے کی تاریخوں میں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اسی بچے کی بات آئی تو آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس دور میں فیروان باقعات اپنی طرف سے دائیا لگا دیتا تھا جہاں ورد کو بچے کی ولادت کا وقت ہوتا کہا بیتا پیدا ہو تو مار دینا بیتا پیدا ہو تو مار دینا باقعیدہ ایسا دور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے باقعیدہ دائیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے اور جیسے ولادت ہوئی نا تو دائیاں نے دیکھتے ہی یہ کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے اللہ نے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا فرماتی حالانکہ ایک سال فیروان بچوں کو زندہ رکھتا تھا ایک سال مروا دیتا تھا جس سال زندہ رکھتا تھا اس دن حارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس دن بچوں کو مارنے کا ورڈ تھا اسی دن موسیٰ کو لایا اور اس کے خواب میں بھی تنبید یدی کہا تیرا تختہ الٹنے کے لیے موسیٰ آ گیا ہے باقعیدہ یہ کہلوا کر بیجا میں کہتا ہوں جو رب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو دائیوں کے سامنے ولادت کروا کر اگر وہ دشمنوں کے ضربوں سے بچا سکتا ہے تو کیا یہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے ہمارا رب ہماری حفاظت نہ فرمائے گا ضرور فرمائے گا یقین پیدا کریں اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس یقین پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں